بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کوفتہ کری چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کی لئے میں نے چکن لیے تین سو گرام یہ ایک پاؤ سے پچاس گرام زیادہ ہے اور یہ بولے سے سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے کچھ مسالے کوارٹر ٹی سپون لال مرچ کا پوڑا ہاف ٹی سپون زیرہ کٹا ہوا زیرہ ہے یہ سفے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پوڑا نمک ایک ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا آدھا انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا ہے اور دو جوے لیسن کے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تین ادت ہری مرچیں تھوڑی سپائسی ہیں تین چار پتے میں نے پودینے کے لیے جنہیں اس طرح سے کٹ لیا ہے تین ٹیبل سپون ایک بڑی میڈیم پیاز لیے یہ سے بھی میں نے اس طرح سے چوپ کر لیا ہے یہ ایک چمچ بیسن ہے جسے میں نے روست کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھونے ہوئے چینے کا پودر ہو تو آپ وہ ایک چمچ لے لیں اگر نہ ہو تو آپ بیسن کو ہلکا سا سلو گیس پہ بھون لیں اور آپ اچھی سی خوشبو آ جائے تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں ایک ادت بیریڈ سلائز اسے توڑ کے اور ڈال دینا ہے تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اسے پیس لیں گے اسے ہم نے بارک پیس لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو بارک پیس لینا ہے بیریڈ اس لیے ڈالا جاتا ہے اس میں جو بھی نمی ہوتی ہے کیونکہ ہم پیاز ڈالتے ہیں پانی نکلتا ہے پیاز کا بہت نرم سا ہمارا یہ بیٹر ہو جاتا ہے ایک چمچ اس میں ہم گھی شامل کریں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ہمارے کوفتیں نرم بنتے ہیں آپ نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے گا کیونکہ چکن پھیکا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی سپائسیز زیادہ جاتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں دیکھیں نمی بیریڈ کا ایک سلائز ڈالا ہے اسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہے کہ اس میں بلکل بھی ہس سے زیادہ نرمہٹ نہیں ہے پتلاپن نہیں ہے اور یہ ہمارا بہترین سا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے کیمے کا اسے ہم سائٹ کرتے ہیں اور اب ہم گریوی کی تیاری کریں گے پہلے دو میڈیم پیاز لیے ایک ٹاماٹر چھوٹا سا یہ زیادہ بڑا ٹاماٹر نہیں ہے دو پیس کر لیے ہیں میں نے اس کے تین جوے یہ لیسن کے دو بڑے ایک چھوٹا ہے اور یہ ایک انچ کا ٹکڑا ادھرکا ہے یہ مسالہ ہمیں پیس لینا ہے بارک تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے ہمیں پیس لینا ہے پیاز ٹاماٹر لیسن ادھرک یہ ہم نے بارک پیس بنا لیا ہے اور اسے بھی ہم سائٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے یہ مسالہ ہے جو کوفتوں کی گریبی میں کام آئے گا ایک ادت پیاز ہے اسے ہمیں براؤن کر لینا ہے پیاز ہم نے براؤن کر لیے پیاز براؤن کرنے کی بھی ویڈیو بناتی تو کافی لمپی ویڈیو ہو جاتی ہے پیاز براؤن کرنا سب کو آتا ہے اور اس پیاز کو ہم بعد میں استعمال کریں گے ابھی استعمال نہیں ہوگا جتنے بڑے آپ کوفتے بنانا پسند کرتے ہیں اتنے بڑے بنا لیں میں اتنے بڑے بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کوفتے تیار کر لینے جتنے بڑے بنانے جتنے چھوٹے بنانے آپ اپنے مردی سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم تمام کوفتے تیار کر لیں گے دیکھئے چکن ہمارا 300 گرام تھا اس میں ہمارے اتنے بڑے بڑے نو کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ وہی ہاں پیالی ہم نے آئل لیا تھا اور اسی میں ہم نے پیاز براؤن کری تھی اب اسی آئل کے اندر ہم کوفتے فرائی کریں گے کوفتے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے ان کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں فلڈن نہیں فرائی کرنے ہوتے ہیں تھوڑے سے فرائی کرنے ہوتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے تمام کوفتے ڈال دیں گے اور گیز کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہوگا اگر ہائی کریں گے تو کوفتے جل جائیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد اسے ہم دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ کوفتے ہمارے اچھے سے ٹائٹ ہو جائیں اگر ہم کھولے رکھے پکائیں گے تو یہ ازم سے ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں دو منٹ اگر آپ اسے کور کر کے پکائیں گے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ اندر تک سے اس کے اندر اسٹیم جاتی ہے تو تھوڑے سے یہ کلر چینج بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑے سے ٹائٹ بھی ہو جاتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا دو منٹ ہو گئے کوفتوں کو کور کر کے پکاتے ہوئے دیکھیں اب انہیں ہمیں پلٹ دینا ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم تمام کوفتوں کو پلٹ دیں گے اور اب ہمیں انہیں کور نہیں کرنا ہے اب انہیں ہم دو منٹ اور پکائیں گے پھر انہیں ہم نکال لیں گے دوسری طرف سے بھی کلر آ چکا ہے پس ہمیں اتنے ہی پکانا ہے دو منٹ ایک طرف سے اور دو منٹ ایک طرف سے باقی ہم گریبی میں پکائیں گے اس طرح سے ہم ان تمام کوفتوں کو نکال لیں گے جس اوئل میں ہم نے کوفتیں فرائی کیے تھے اسی میں ہم پیاز کا جو ہمارا پیسٹ بنا رکھا ہے پیاز، ادرک، لیسن اور ٹماتر کا وہ ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اسے ہم ایک دو منٹ بھونیں گے ایک دو منٹ اسے ہم چلائیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم پیسے ہوئے مسالے ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پوڈر آدھر ٹی سپون ڈالیں گے ہم دھنیا پوڈر اور کوارٹر ٹی سپون ڈالیں گے ہم ہلدی پوڈر گیس کو ہم نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جتنا بھی کچھا بنے ہمارے مسالوں کا وہ ختم ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور دیکھیں دانہ بھی پڑ چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے یہ ہم نے پیاز برون کی تھی اور اسے ہم نے پیس لیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے میں اس سے بہت اچھا گریوی میں ٹیسٹ آتا ہے اور گیس کو ابھی ہم سلو کریں گے دو چمچ ڈالیں گے دہی کے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کو ہم نے سلو کیا ہوا ہے وہنا دہی پھٹ جاتا ہے آپ چاہیں تو دہی کو پھینٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جب تلک بوائل نے آیا تو ہمیں جو ایک چمچ سے دہی کو چلاتے رہنا ہے مسالے کو وہنا دہی پھٹنے کا ڈر رہتا ہے اور نمک ہم نے ابھی تک مسالے میں ڈالا نہیں ہے یہاں ہم شامل کریں گے ایک ٹیسپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور اس مسالے کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ایک دو چمچ پانی ڈالیں گے اور مسالے کو ابھی ہم ایک دو منٹ اور مزید پکائیں گے تاکہ ہم نے جو پیاز اور دہی ڈالا ہے وہ اچھے سے پک جائے اور ان کی بھی ایک جو خوشبو دہی کی ہوتی ہے وہ چلی جائے دہی ڈال کے بھی مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور دیکھیں اوائل سپرٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی ہم نے یہ کوفتیں بنائی تھے تمام اس میں ہم مسالے میں شامل کر دیں گے انہیں بھی ہم مسالے کے ساتھ تھوڑا سا چلائیں گے ایک دو منٹ آدھی پیالی ہم نے پانی شامل کیا ہے تاکہ کوفتوں کو بھی ابھی پکنا ہے کور کر کے انہیں ہم ساتھ سے آٹھ منٹ سلو گیس کے پر پکائیں گے تاکہ ہمارے کوفتیں اندر سے اچھے سے پک جائیں جو بھی ان میں کچھا پون ہو وہ دور ہو جائیں اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور مجھے اتنی ہی گریوی رکھنی ہے سات منٹ پکنے کے بعد یہ بلکل صحیح آ جائیں گے کوفتوں کو ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ پکا لیا ہے آپ دیکھیں یہ بلکل پک کے تیار ہو چکے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسی گریوی اتنی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور ہم گیس بند کر دیں گے اور یہ ہمارے چکن کوفتہ کری بن کے تیار ہے موسیقی